السلام علیکم بارشوں کا نیا سسٹم ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کو تیار میکمہ موسمیات نے ویکنڈ کے دوران وزید بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی کر دی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سمیت ملک کے بالائی علاقے دھند اور سردی کی لپیٹ میں ہیں میکمہ موسمیات نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے مطابق کراچی میں چند روز تک صبح کے وقت ہلکی دھند رہنے کا امکان ہے کل سے شہر قائد میں تیز ہواں کے جکڑ بھی چلیں گے میکمہ موسمیات نے ثانیہ مری سے پہلے جاری کیے گئے الڈ جیسی ایک اور خطرات بری پیشگوئی کر دی ہے میٹ آفیس کے مطابق ہفتے سے پیر تک مری، گلیات، کشمیر، شمالی علاقہ جات اور بلوچستان کے کئی مقامات پر بارشوں اور شدید برفباری متوقع ہے میکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کی شب ملک بر میں بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش اور مری میں شدید برفباری کا امکان ہے جو پیر تک جاری رہ سکتی ہے برفباری کے بائیس مری میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خچہ ہے